پاکستانی ٹیلی ویزن اور پاکستانی فلم ڈسٹی کا ایک بہت بڑا نام شفی محمد شاہ آج ہم اس ویڈیو میں شفی محمد شاہ صاحب کی پوری بائیو گرافی ان کے بارے میں مکمل معلومات آپ سے شیئر کریں گے جو آپ نہیں جانتے پاکستان ٹیلی ویزن کی ہسٹری کی اگر بات کریں تو آپ کے نام بینا یہ ہسٹری مکمل نہیں ہوتی آپ یکم جنوری 1949 کو کن یارو زلا نواب شاہ سندھ پاکستان میں پیدا ہوئے آپ نے سندھ یونیورسٹی سے ہی ایم اے کی تعلیم حاصل کی اور آپ نے بینک کی ملازمت کی اور اپنی زندگی گزارنے لگے آپ کی آواز بہت ہی دمدار اور خوبصورت تھی آپ ناظرین بینک کی جاب کرتے کرتے ساتھ آپ نے پاکستان ریڈیو پر بھی کام کرنا شروع کر دیا کچھ ہی ٹائم گزنے کے بعد ناظرین آپ نے اپنی جاب بھی چھوڑ دی اور لاہور چلے گئے لاہور میں آپ کا زیبہ اور محمد علی صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے جس کی بنا پر آپ کو ناظرین پاکستانی فلم ڈسٹی میں کام کرنے کا موقع ملا آپ نے پہلی فلم کورا کاغذ میں کام کیا شہزاد خلیل ناظرین پاکستانی ٹیلی ویزن کے ایک بہترین پروڈیوسر تھے آپ بہتی اچھے ڈرامے بناتے آپ نے ایک ڈراما بنایا اڑتا آسمان جس میں شفی محمد شاہ صاحب کو کام کرنے کا موقع ملا اس ڈرامے کے بعد آپ نے ڈراما تیسرا کنارہ میں کام کیا جس کو ناظرین لوگوں نے بہت زیادہ اپسند کیا اور شفی محمد شاہ صاحب نے اپنی پیچان اسی ڈرامے سے بنائی آپ کی فلموں کی بات کی جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے نصیبوں والی بیوی ہو تو ایسی ہو تلاش روبی ان کے علاوہ کچھ اور فلموں میں بھی آپ نے کام کیا آپ نے پچاس ڈراموں سے بھی زیادہ ڈراموں میں کام کیا اور اس قدر خوبصورت کام ناظرین کہ آج بھی لوگ ان کے کام کو یاد کرتے ہیں ماروی، جنگل، چاند گرین، کھیلنے کو مانگے چاند، آنچ یہ ناظرین کچھ ڈرامے جن کے نام میں نے آپ کو بتایا اس سے بھی زیادہ فیمس ان کے ڈرامے جن ڈراموں کو ناظرین آج بھی لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے آپ نے ناظرین سیاست میں بھی حصہ لیا اور پاکستان پیپل پارٹی کا بھی حصہ رہے آپ نے کراچی میں الیکشن میں بھی حصہ لیا اور کام جاب نہ ہو سکے اگر آپ کے بچوں کی بات کی جائے تو آپ کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے آپ کے بیٹے کا نام علی اسگر ہے اور بیٹیوں کے نام اور بیٹیوں کے نام میں سے زینب، شیر بانو آپ کے بیٹے جو ہیں ناظرین انہوں نے کسی بھی ڈرامے یا فلم میں کام نہیں کیا اس انڈسٹری میں ناظرین انہوں نے کبھی بھی قدم نہیں رکھا وہ ایک سرکاری ملازم ہے اور بہت اچھی پوزیشن پر ہیں شفی ممن شاہ صاحب نے بیش مار آوارز بھی اپنے نام کیے آپ کی وفات کے بعد ناظرین پاکستانی گورڈمنٹ نے آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا شفی ممن شاہ صاحب کی وفات کی بات کی جائے تو آپ کی وفات سترہ نومبر دوزار ساتھ کو ہوئی پیر ناظرین آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی آپ سو رہے تھے، ارام فرما رہے تھے تو ناظرین آپ کی روح مسافر ہو گئی آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور مال کے حقیقی کو جاملے پاکستانی لیجنڈ شفی ممن شاہ صاحب کے بارے میں بنائیگی ویڈیو اچھی لگی تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیارے ناظرین آپ نے ان کا کون سا ڈرامہ دیکھا ہے جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے کومنٹ سیکشن میں اس کا نام لازمی لکھئے گا پیارے ناظرین میں اپنے بچپن کی آپ کو یہاں بات بتاتا چلوں کہ ہم بچپن میں جب بھی پی ٹی وی پر ان کے ڈرامے دیکھتے تو بہت ہی اچھے ڈرامے لگتے تھے ان کے ڈرامے ایک فیملی سٹوری ہوتی تھی اور بہت ہی خاص قسم کے ڈرامے ہمارے پاکستان ٹیلی ویزن پر دکھائے جاتے تھے